اسلام علیکم بچوں آج ہم کلاس فورت کے اردو کا سبق سے پڑھیں گے بچوں سب سے پہلے تو اُن پر جو الفاظ دیئے گئے ہیں کچھ آپ کے لئے نئے الفاظ ہیں پہلے ان کے بارے میں جانتے ہیں پہلا لفظ ہے بچوں اخراج اخراج کا معنی ہے بچوں باہر نکالنا باہر کرنا الگ کرنا یا خارج کرنا دوسرا لفظ ہے بچوں باعث باعث ہو گیا وجہ کسی بات کی وجہ کسی بات کا سبب باعث کا معنی کیا ہو گیا وجہ یا سبب اگلا لفظ ہے معشت معشت کا مطلب ہے بچوں روزگار روزی کمائی وغیرہ اور اس سے آگے جو لفظ ہے وہ ہے طویل طویل کا مطلب ہے لمبا تو بچوں آج ہم پڑھیں گے سیب کے بارے میں جیسا کہ آپ سب واقف ہیں ہمارے ہام سیب ہوتا ہے سیب کی کاشت کافی ہوتی ہے آپ اس سے خوبی واقف بھی ہیں آپ نے ترہ ترہ کی سیب دیکھے بھی ہیں آئیے سیب کے بارے میں کچھ اور جانکاری لیتے ہیں بچوں سیب ایک بہت ہی قدیم میوا ہے بہت ہی قدیم قدیم کا مطلب ہے پرانا قدیم کا کیا مطلب ہے بچوں پرانا یعنی سیب بہت پرانا میوا ہے اس کی شکل انسانی دل سے ملتی ہے تو بچوں اس کی شکل کس سے ملتی ہے انسان کا جو دل ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی ہے یہ تقریبا دنیا کے ہر اس علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں بہت شدید گرمی یا بہت شدید سردی نہ ہو تو بچوں یہ کہاں پایا جاتا ہے جہاں زیادہ گرمی بھی نہ ہو اور زیادہ سردی بھی نہ ہو یعنی متدل موسم رہتا ہو نہ زیادہ گرمی ہو نہ بارش ہو یعنی زیادہ سردی بھی نہ ہو زیادہ گرمی بھی نہ ہو جو زیادہ علاقے زیادہ سرد ہوں گے برف جمعی رہے گی پورا سال وہاں بھی نہیں ہوں گے یا جہاں پورا سال اتنی گرمی پڑے بہت زیادہ گرمی پڑے تو وہاں بھی نہیں ہو گا جہاں متدل ہو موسم گرمی بھی ہو سردی بھی ہو برف بھی ہو بارش بھی ہو یعنی وہاں پورا سال موسم میں تبدیلی آتی رہے ان علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے اس میوے کو جنوب مشرقی ایشیا کا بات سکھا جاتا ہے یہ کہاں جنوب مشرقی ایشیا جو ہے یہ اس میں پایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے اصل بشنوں کی اولین غزا ہوا کرتا تھا مشرقی ایشیا میں یہ کیا ہوتا تھا یہ جو اس کے باشندے تھے باشندہ کہتے ہیں جہاں کا رہنے والا ہو وہاں کے لوگوں کا یہ کیا تھا اولین غزا تھا کون بچو سیب اور ان علاقوں میں سیب کی بیشمار قسمیں آج بھی موجود ہیں اور جنوب مشرقی ایشیا جو ہے اس میں آج بھی سیب کی بیشمار یعنی بہت ساری بیشمار ہو گیا بہت ساری قسمیں کیا ہیں موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سیب کی پچتر ہزار قسمیں پائی جاتی ہیں یعنی پچتر ہزار قسمیں کیا پائی ہوتی ہیں دنیا میں آج بھی سیب کی موجود ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیب کتنے قسم کا ہوتا ہے یعنی اس کی قسمیں بھی کتنی ہیں پچتر ہزار قسمیں ہیں امریکہ میں سیب کی سات ہزار قسمیں موجود ہیں امریکہ میں کتنی قسمیں موجود ہیں بچو سات ہزار قسمیں موجود ہیں یورپ کے اکثر مبالک اور بھیرہ روم کے کنارے آباد سائلی علاقوں میں سیب کسرت سے پیدا ہوتا ہے بچو یورپ میں یورپ کے جتنے بھی مبالک ہیں وہاں اور بھیرہ روم کے کنارے آباد جتنے بھی سائلی علاقے ہیں یعنی سمندر کے کنارے کے علاقے ہیں وہاں سے بہت کسرت سے یعنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے ایران افغانستان اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں بھی یہ پھل پیدا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے بچو ہندوستان میں افغانستان میں ایران میں یہ جو مبالک ہیں ایران افغانستان ہندوستان ان کے بہت سے علاقوں میں بھی یہ پھل پیدا ہوتا ہے